اعوذ باللہ من شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فرم اور میں ہوں سیدابت کازمی اور میں نیلا مسلم ناظرین آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پبلک فرم میں ہم ہمیشہ نئے نئے ایشو کو لاتے ہیں اور خصوصا یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ایشوز پیش ہیں ہماری کمیونٹی کو پیش ہیں یا دوسری کو ان کو ہم اپنے پبلک فرم میں شامل کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں کچھ ایکس پارٹ موجود ہوتے ہیں جو اس ٹاپک کے مطلقہ ہوتے ہیں اور وہ اس پر گفتو کرتے ہیں اس کے مختلف پیلو کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چال سکے کہ ہمارا کیا اس میں بنتا ہے اور ہم اسے کیسے حل کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس وجہ سے لاہر ہیں پبلک فرم میں تاکہ آپ لوگوں کو اویرنیس بھی ہو اور آپ کھل کر بات کر سکیں اور آپ کی یہ گفتو جو ہے وہ ایک ریکارڈ کا اسہ بن سکے اسٹری بن سکے اور پھر مطلقہ حکام تک پچائی جا سکے تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے جب بات کریں گے لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ بھی ہمیں ٹاپک بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو لازمی آپ ہمیں پچائیں ہم انشاءاللہ ایگری ٹیوزڈے کو آپ کے سامنے ہوتے ہیں لائیو ہوتے ہیں اور ہم اس کو لازمی شملے گفتو کریں گے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم گفتو کریں گے ہوم لیس نیس برطانیہ میں ہوم لیس نیس بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی جاتے ہیں آگے گلیوں میں بزاروں میں بیش مر لوگ ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا کسی کو پتا بھی نہیں ہے وہ بھی ہوم لیس ہیں اور ان کے پاس گھر رہنے کے لیے نہیں ہیں اور وہ اپنے گھر کے لیے جو کوشش کرتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں اس کے باوجود وہ جب بالکل اس سے لاچار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں جس کی بجائے وہ کہ کسی کے پاس جائیں یا کسی کو کہیں لیکن گورمیٹ کا کام بنتا ہے کہ گورمیٹ ان کو شلٹر دے ان کا تحفظ کرے اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں نیلم کیا آپ کے پاس یوکے میں جو ہوم لیس نیس ہے وہ کس قدر ہے اور ہوم لیس نیس کا مطلب ہمارے سننے والوں کو بھی بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں ہوم لیس نیس ایک کمپلیک سوشل پرابلم ہے جس کے بہت سارے وجوات ہیں ایکنومک اور سوشل فیکٹرز میں بھی اس میں آ جاتے ہیں پاورٹی کی وجہ سے بھی ہوم لیس نیس ہے لیک آف افورڈبل ہاؤسنگ فیزیکل اور منٹل ہیلس ایشیوز اڈکشنز کمیونٹی اور فاملی برائک ڈاؤنز زیادہ تر یہی وجوات ہوتی ہیں اس لیے لوگ ہوم لیس ہوتے ہیں تقریباً ہر سال تین لاکھ بیس ہزار لوگ ہوم لیس ہو جاتے ہیں ہر سال یوکے کے اندر مطلب کہ ہر دو سو ایک بندے کا فر ایوی ٹو ہنڈرڈ و ون پیپل ون پیسنیز ہوم لیس ہم لیس نیس ہے تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور ہر سال تقریباً ایک چارٹی جو شیلٹر ہے جو ویری ور نون ہے ایک لاکھ تھرٹی فائف تھاؤنڈ بندوں کی وہ ہر سال مدد کرتی ہے ہوم لیس ایک بہت بڑا ایشیو ہے ہمارے یوکے کے اندر اور اس کے وجوات یہی ہیں زیادہ تر فیملی برائک ڈاؤنز ڈرگ اڈکشن اور منٹل ہاؤس پرابلمز جو لوگ آپ نے فائنانسیز ہینڈل نہیں کر سکتے جابز ان کی لوز ہو جاتی ہے ریڈنڈنسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی انکمنگ ہتم ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک ڈین وڈ سپائرل میں چلے جاتے ہیں تو اسی قسم کے وجوات ہوتے ہیں اور یہ ہماری کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے پر اس میں زیادہ تر کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا بکہ یہ ایک امبارنسمنٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے تو میری ریسرچ میں مجھے یہی نظر آیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی ہیلتھ حراب ہو جاتی ہے فیملی بریکڈاؤن لوگ فوت ہو جاتے ہیں یا ڈیووس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر بات بڑھتی بڑھتی آخر تر بیلیف آ جاتے ہیں ان کے گھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سمال سکتے پھر وہ اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا گھر تو بہت دور کی بات ہوتی ہے گھر کو چلانے کے لیے بھی آپ کو ایک منٹل کپیسٹی چاہیے ہوتی ہے فائنانشل سٹیبلیٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تو ریسرچ میں یہی مجھے نظر آیا ہے کہ ایشیوز بہت سارے اس کو افیکٹ کرتے ہیں پر یہ ایک بہت بڑا ایشیو اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے چیارٹیز بہت ساری ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں پر وہ کھانا ہی صرف دے سکتے ہیں فیوڈ اس کے علاوہ فوڈ بینکس بہت سارے ہیں پر ایک گھر وہ تو پھر ایک گورمنٹ کے پاس اس قسم کی فنڈنگ ہے جو وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں پر جہاں تک فوڈ اور فوڈ بینکس ہیں وہ بہت سارے ہماری مسلم کمیونٹی کرتی ہے سی کمیونٹی بھی برمیگم گندر کر رہی ہے یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ کافی اس قسم کی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ایک سپارٹ بھی جہاں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے پاس بھی چلیں اور وہ بھی بتائیں گے کہ کس قسم کے جو ہمارے بیگار لوگ ہیں ان کو کیا کیا پرابلم سے کیوں بیگار ہوتے ہیں اور کہ اس کی وجہات کیا ہیں اور پھر گورمنٹ کو اس میں کیا کرنا چاہیے اور پھر ہمارے لوگ جو صحیح طریقے سے رہ رہے ہیں اللہ تعالی ہر چیز انہیں اللہ تعالی نے دی ہوئی اور انہیں پتا ہے کہ ہمارا جو پروس میں رہ رہا ہے وہ ہملیس ہے یا غریب ہے یا اس کی ضروریات ہیں اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا وہ اسی طرح ہمارا جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جو غریب آدمی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس رہنے کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آپ نے اس پرگرام میں آپ بھی ہمیں جائن کر سکتے ہیں لائف کارس کے لیے جائن کر سکتے ہیں اپنی تجاویز دے سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا پر جائیں گے سینائی نیوز ڈاٹ ٹی وی پر تو وہاں بھی آپ اپنا کوئی اپنی تجاویز لکھنا چاہیں یا کوئی سوال لکھنا چاہیں تو اس کو ہمشہ حملے گفتو کریں گے چلتے ہیں ہم اپنے جو شرکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپارٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے ہوملیس نیس کے ٹاپک پر بھی تو سب سے پہلے سابق کانسلر علی خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں لیبر پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کافی عرصہ کانسلر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کرائیسز ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجہات ہے لیکن جی بہت ساری ریزنز ہیں نیلیم نے منشن بھی کی ہے بدکستی ہے کہ ملک جو دنیا کی پانچ پین بڑی ایکانومی ہے اس کے اندر ہر سال تین لاکھ بیس ہزار لوگ ہوملس ہو رہے ہیں اور ہوملیسنس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں تھوڑا نیلم نے اس کو ٹچ بھی کیا ہے میرا چونکہ جو کام ہے میں ایک ایڈوائی سنٹر منیج کرتا ہوں ویلفر بینیفیٹ، ہاؤزنگ، ایمپلوئی میٹن سب چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں اس لیے میرا ڈیلی ایکسپیرینس ہے پیچھلے بیس سالوں سے کہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس میں چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ گورمنٹ نے یہ جو نیا یونیورسل کریڈٹ انٹڈیوز کروایا ہے اس کی وجہ سے پاورٹی لیول انکریز ہو رہا ہے اور سپیشلی جو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو فیملیز ہیں بینیفیٹ کیپ ہے اور ان کی جو کٹس ہو رہی ہیں وہ ہاؤزنگ بینیفیٹ میں ہو رہی ہے جب آپ ہاؤزنگ بینیفیٹ کم ملے گا تو اپنے جو بینیفیٹ ہیں کھانے پینے کے لیے یا بچوں کے بینیفیٹ ہیں آپ کو اس میں سے رنٹ دینا پڑے گا جو آپ میٹ نہیں کر سکتے اس کا انڈر رتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو وہ جب مکان نہیں افورڈ کر سکتے جو ایوریج تھری بیڈ بیڈروم پراپٹی کی اس وقت برمینگم کے اندر رنٹ ہے وہ تقریباً چھے اور سات سو پونڈ منتلی کے قریب ہے جب آپ کو اپنے بینیفیٹ سے اس کو دینا ہے نہیں افورڈ کر سکتے تو انڈرزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لینڈلوڈ ہے وہ نوٹس سرف کرتا ہے اگرچہ اس پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بلکسوس جو ایشین فیملیز ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جب ایک لینڈلوڈ آپ کو رنٹ نہ ملنے کی وجہ سے آج میرے پاس ایک کیس بھی آیا ہے بلکل اسی نویت کا تو وہ کہتے ہیں جی کہ دروازہ کیا آپ گھر چھوڑیں آپ چلے جائیں جس جس فیملی کو نہیں پتا ہے یا سنگل مدر ہیں وہ بیچاری گھبرا کے وہ گھر چھوڑ دیتی ہیں جو لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ لینڈلوڈ کو پہلے سیکشن ٹونٹی ون کا نوٹس دینا ہے جو دو مہینے کا نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد کورٹ سے اوکشن نوٹس ہوتا ہے یا پوزیشن اوڈر لینا پڑتا ہے جب تک کورٹ کا پوزیشن اوڈر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے اور جب کورٹ کا پوزیشن اوڈر مل جاتا ہے تو آپ برمنگا میں ہوملیس سینٹر ایڈ نیو ٹون جو نیبرو ڈافس ہے وہاں جائیں گے وہاں آپ کی اپلیکیشن پروسیس کی جائے گی اس کے بعد وہ آپ کو ٹیمپری اکموڈیشن میں بیجیں گے اب ٹیمپری اکموڈیشن جو ہیں یہ ایک اور مسئلہ ہے کس شہر کے اندر کہ بہت ساری بیچاری فیملی سٹیبل لاج میں پڑی ہیں ہوتلوں کے ایک کمری میں پڑی ہیں اور وہ بڑی برے حالات میں گزار رہے ہیں زندگی اور ان کے جو بچے ہیں فرض کریں کہ اگر عالم راک سے ہوملیس کو ہوتا ہے اس کو ہوتل ملتا ہے نورت فیلڈ میں جا کے تو ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سولت بھی نہیں ہے وہ مائنڈ ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی وہ اپنے بچوں کو کس طرح سکول میں لے جا کے سکتی ہیں یہ اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہیں اور ایک اور جو بڑا ایشو بنایا ہے کہ گورنمنٹ کی کٹس کی وجہ سے برمنگا میں ایٹھ ہنڈر ملین پاؤنڈز کی کٹس ہوئی ہیں جس کے وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس سٹی کے اندر ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں بلکہ پچھلے بارہ مہنوں میں تئیس لوگ جو رف سلیپر ہیں ان کی جانے گئی ہیں شہر کے اندر یہ سبر بھی نہیں کر سکتے تھے یوکے میں آپ جس ڈیول کیارج میں جاتے ہیں جس ہائی سٹیٹ پہ جاتے ہیں لوگ وہاں بیگنگ کر رہے ہیں اور وہ ٹیمپری شیلٹر انہیں لیے ہوئے ہیں یا بلینکٹس لیے ہوئے ہیں وہاں سوتے ہیں اس طرح کی ساری سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے کہ جو پاورٹی لیولز ہیں یا ہوملیس لینا ایسا ہے یا رف سلیپنگ ہے اس کو کوئی لوکل آثارٹی کوئی کمیونٹی یا کوئی چائرٹیبل اگرنیزیشن اس وقت تک اڈریس نہیں کر سکے گی جب تک سینٹرل گورنمنٹ سیریسلی اس ایشو پہ انویسٹ نہیں کرتی اور وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے اور چائرٹیبل اگرنیزیشن کو فنڈنگ دے تاکہ اس ایشو کو اڈریس کیا جا سکے بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا اور اس کی مختلف پر بات کیا کونسلز زکراللہ چودری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں لپ ڈینٹ سے آپ کا تعلق ہے اور کافی عرصہ پہلے بھی کونسلز رہا چکے ہیں ابھی بھی موجودہ بھی کونسلز ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ کیسے اس چیز کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور یہ کس قدر ہے اور کون کون لوگ اس میں زیادہ متاثر رہا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ انسلز صاحب نے کہا ہے جی وہی جو ہے پرابلم جو ہے برمیگم ہے بہت زیادہ ہے پھر پورے یوکے میں لیکن برمیگم میں خاصی زیادہ ہے لیکن اس کے دو فیکٹر ہیں اگر آپ جو سرکلو بے ہوملیس ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ جو ہیں وہ اس میں میرے خیال میں ففٹی پرسنٹ تو جینمن ہے نہیں جینمن نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو جینمن نہیں ہیں زیادہ جینمن بھی ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ اگر کونسل ان کو مکان آفر بھی کرے تو وہ اکسپٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں کیونکہ وہ میرے خیال میں یوزٹ ہو ہیں منٹل ہارتی شروع ہیں ان کا جو پائرٹی ہے وہ کچھ اور ہیں میں یہاں پر منسل نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر اکسپٹ نہیں کرتے کونسل نے ان کو آفر بھی کیا ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی اکسپٹ نہیں کرتے ہیں باقی اس کے علاوہ سے جو دیکھیں کہ زیادہ تار جیسا کہ کونسل صاحب انسل صاحب نے کہا ہے کہ ہماری بہت سی فیملیز جو ہیں وہ لینلورڈ جب ان کو اویکٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے تو دو مہینے کا نوٹس پہلے جینا چاہیے سیکسٹ ٹونی ون کے حساب سے تو اس کے بعد پھر کورٹ میں جاتا ہے کیس اور کورٹ میں بازی دفعہ چار یا چھے مہینے کی ڈیٹھ ملتی ہے اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو کورٹ آرڈر بھی کر دیتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپیل بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت سے یہاں پر لیکن بہت سے چلے ہوم لیس ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ویسے بھی لے لیتے ہیں اس قسم کی ہوم لیس ہو جاتے ہیں جس طرح آپ نے بھی منشن کیا لیکن اس کے بعد جب ہوم لیس ہو جاتے ہیں تو ان کو جس طرح یہاں کا بندہ ہے جس طرح انسل صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو نارف فیلڈ اور رگ بھی اور اس طرح کے جگہوں پر اتنے دور بیجا جاتا ہے کہ اس کے لیے واپس سکول میں بچوں کو لانا یا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کئی لوگ تو میرے جاننے والے ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ٹاپک بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اور اسپیٹل میں کافی عرصہ وہ پڑے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے جو سکول جاتے تھے وہ سکول کی نہیں جا سکے برواق وہ زیادہ ٹربل پھر ان کو پیش ہوئی اور اس کی وجہ سے بیش مار لوگ وہ اپنے رشتہ داروں سے مانگ کر آدار وغیرہ لے کر تو اس وقت کہیں نہ کہیں اپنے دور پر رہ رہے ہیں تو اس قسم کی سوچویشن کو آپ یہاں کونسل نے برمینگم سٹی کونسل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کر رہی ہے دیکھیں یہاں پر جو ہماری فیملیز ہیں کافی فیملیز وہ ہماری ایک سٹ کریٹریہ ہے کہ جو فیملیز ہیں زیادہ تر وہ رشتہ داروں سے مکان قرائے پہ لیتے ہیں یا اپنے مکان ہوتے ہیں ان کی فیملی کے ان پر قرائے میں وہ پھر جنور نہیں ہوتے ہیں تو جب مسئلہ بنتا ہے کہ جب وہ خالی کرانا چاہتے ہیں مالے کا مکان جو ہے وہ خالی کرانا چاہتا ہے تو کچھ ایسے کیسیزیں وہ جنور نہیں ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کونسل کا مکان مل جائے تو کونسل کے مکان کی شوٹی جائے برمینگم میں کیونکہ بہت بڑی مجارٹی کمیونٹی جہاں پر رہ رہی ہے تو شوٹی جائے اس لیے جب کوئی کونسل سے کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ جب آرڈر کر دیتی ہے تو کونسل تو پروائیڈ اکمونڈیشن فر ہوملس پیپل تو پھر ان کو کیونکہ یہاں پر شوٹی جائے یا تو ان کو ہوتلوں میں ٹریول لج یا دوسرے ہوتلز میں بیجنا پڑتا ہے یا ان کو مکان جو آویلیبل ہو وہ یہ ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کونسل پروائیڈ اکمونڈیشن پروائیڈ شیلٹر آور دیر ہیڈ رویف اور اگر آپ اگر آپ کونسل بیسک نیڈ پروائیڈ تو جب آوٹ آف ٹاؤن بھی جاتے ہیں وہ بھی ٹریول لج یا دوسرے ہوتل ہوتے ہیں ان میں جانا پڑتا ہے میں بہت سے کیسز خود ڈیل کر رہوں جو میرے جانے والے کچھ ایسے ہیں جن کو رگ بھی تاکہ انہیں بیجائے لیکن وہ جب ہم افیسل سے یا کونسل سے بات کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی آتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے ہم کو ان کو باہر بیجنا پڑتا ہے تو دو چار ہفتے یا چھے ہفتے ان کو باہر رہنا پڑتا ہے پھر جب ان کو کامنڈیشن ورمیگا میں مل جاتی ہے تو وہ واپس لے آتا اچھا یہ بتائیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر فرض کیا جو ہوم لیس ہے اگر ایک ایک میرے جانے والے ہیں ان کا مجھے معلوم ہے وہ تقریباً نو سال کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرمپری ری کمڈیشن میں ہوں اور مجھے کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میں نے کہاں بچوں کو داہل کروانا ہے کیونکہ ایک مکان اگر کسی کو چاہیے تو وہ خالی کرواتے ہیں دوسرے میں کر دیتے ہیں نہ میں کوئی اپنے سمان لے سکتا ہوں نہ کوئی میں اپنا وہاں گھر کو سیٹ کر سکتا ہوں نہ بچوں کو ایک جہاں پر داہل کروا کر پڑھا سکتا ہوں اس قسم کی سوچویشن اگر وہ تو پھر کیا کرنے کتنے سال آپ نے کہا ہے نو سال نو یا دو نو سال نو سال میں سمجھتا ہوں جی بہت لمبا عرصہ ہے وہ تو نو سال کا عرصہ بہت لمبا ہے پہلی دفعہ میں نے سولا اکموڈیشن میں اتنا لمبا اگر کوئی کیس ہے تو ریفر کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں ان کی تائید کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نو سال تیمپری اکموڈیشن میں رہا تھا دیکھیں میں نے اس کا کاغذ نہیں دیکھیں اس کے دینے پر میں نہیں گئے یہ کئی کیسز ایسے ہیں فرض کریں بڑی فیملی ہیں جن کی ریکوائرمٹ فور اور فائیو بیڈ روم پراپٹیز ہیں فور اور فائیو بیڈ روم پراپٹیز بہت چھوٹ ہیں ان کی وجہ سے جو لمبی ویٹنگ ہے وہ لارج فیملی سائزز کی وجہ سے ہے اور ان کے لئے کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو سپلٹ کریں اور دو اپلیکیشنز کر دیں یعنی اٹھارہ سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اگر دو یونٹس میں تقسیم کر دیں تو شاید ان کو جلدی اکموڈیشن مل جائے لیکن اگر وہ یہ ایسے ون فیملی یونٹی فائیو اور سکس بیڈ روم پراپٹیز کا ویٹ کریں گے تو شاید وہ کبھی بھی نہ مل سکے شاید یہی کوئی معاملہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لارج فیملیز کے لئے نو سال پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے ریکارڈ میں کہیں نہیں ہے نو سال نہیں کہیں بھی نہیں سنا ہے جانے میں پھر آپ کو اس کے کالات آپ کو ریفر کروں گا پھر چیک کر لینا یا انہیں کہوں گا وہ کال کر لیا پھر بتائیں دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریکٹیکلی جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے دو کانسلر صاحبان نے بتا دی میں گزارش کروں گا کہ تقریباً دو میلین لوگ رومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جو ہوملیس ہوتے ہیں ان میں سے 38 پرسنٹ ہوملیس جو ہے نا 38 پرسن ہوملیس جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے وجہ سے ہوملیس بن جاتے ہیں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہے جیسے پہلے بھی بیان کی گئی ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنا یعنی 2 ملین میں سے 1.3 ملین جو ہیں وہ خواتین شکار ہوتی ہیں اور 695 تاوزن جو ہیں وہ من شکار ہوتی ہیں بیسے تو بتایا گیا ہے کہ جو 1996 کا ایکٹ ہے جس کے تحت پروائیڈ کرنا ہے ہاؤسنگ ایکٹ جو ہے اس میں ان کو پرائیڈی دی جاتی ہیں تو اس میں اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر جو ہے یہ مسلمز ہاؤس یعنی انگلیش مین بھی کہتے ہیں کہ اس کا قاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آدمی اگر فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر کی پرائیویسی کو ختم کرتا ہے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہے یعنی اس کو ساتھ سخصی سے بھی ڈیل کر سکتا ہے وہ ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرات کو پٹرول کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کوئی آواز سنی گانے بجانے کی تو وہ دیوار پھلانگ کے اندر چلے گیا تو وہ صحابی نے کہا کہ غلطی تو میں نے ایک کیا آپ نے تین غلطیاں کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ گھر کے دروازے میں سے آؤ آپ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے استعزان کا حکم دیا ہے کہ اجازت سیکھ دا پرمیشن تو حضرت عمر نے پھر اس کو کوئی تعدیب نہیں کی اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ نصیحت کر کے چھوڑ دیا تو مسلمان کے لیے یہ واقعہ بہت سارے امام غزالی نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ تو ہیں یہاں کی بتائیں ذرا سچویشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے حال کرنے کی کوئیشی کرتے ہیں یہاں کی سچویشن میں تو یہ ہے کہ جو سیونٹی سیونٹ پرسنٹ جو ہیں جو رف رہتے ہیں وہ نائن ٹائمز جو ہے ان میں خودکشی کا روجان زیادہ ہوتا ہے سوئے سائیڈ کے اگر آپ دیکھیں تو نائن ٹائمز ان میں خودکشی کا روجان زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں یعنی ان میں سے سو میں سے ستتر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں ڈرگز ایڈکٹ بہت سارے ہوتے ہیں تو اسلام جو ہے اس سب کا حل کیا پیش کرتا ہے اسلام ایک تو آئیلینڈز کا نام نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے لہدہ لہدہ رہا ہے بلکہ ویل نیٹڈ سوسائیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر بہت زور دیا ہے تاکہ وہ ایک فیملی لائف گزارے اچھا یہ بتائیں کہ چلیں آپ اسلام تو ضروری ہے اس کو فالو کرنا ہے یہ تاریخی واقعاتیں وہ بھی ہوں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہمارے پرابلم فیس ہو رہی ہیں اس پر گفتو کریں تاکہ اس چیز کو حل کیا جائے سکے آپ یہ بتائیں کہ سٹرپر روڈ پر یہاں قریب ہی ہے کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں یا جس طرح ہمارا تجربہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکاس کریں تاکہ اس کو جوڑا جائے جس طرح اسلام کی آپ نے بات کی ہے اس کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے ایک فرض کیا یہاں دو تین بندے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں مانگتے ہیں اور رات کو بھی تقریباً وہاں ہی دیکھا گیا ہے لیٹ نائٹ تک شاید دو دلست ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنے گاریں ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی بیگنگ جو ہے یہ تراؤر تا ہسٹری بیگنگ رہی ہے اور اسلام نے اس کو بہت حد تک منع فرمایا ہے کہ آدمی جب تک کوئی مجبور نہ ہو بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک دعا ہوگا قیامت کے دین انسان کے چہرے پر آدمی جو ہے ایک آدمی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا دو تین دھرم ہیں صرف دو تین دھرم کی چیزیں ہیں تو فرمایا اس کے جاؤ ایک کلہاری کا لے کے آ اور پھر اس میں خود دستہ ٹھونکا اور پھر بایا جاؤ اب لکڑیاں کٹو جا کر تو بیکنگ کو ہمیں جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی آدمی جس کے آپ حالات جانتے ہیں اس کو تو آپ ضرور اس کی خدمت کریں لیکن قرآن بھی خاص طور پر ان سفید پوچھ لوگوں کی مدد کریں جو جو ہے نا لوگوں کی پیچھے نہیں پڑ جاتے الحافہ کا معنی ہے پیچھے پڑ کر مانگنا تو یہ جو ہے یہ تو اپیڈیمک ہے جو آپ تھرڈ ورڈ کنٹریز میں بیک آدمی کہتے ہیں نا جی میں پاکستان میں بیگر سے جان چھڑا کے آیا تھا یہاں سٹیٹ فورڈ پہ بھی وہی کچھ اور ٹرافک لائٹ پہ وہی کچھ ہو رہا ہے اچھا یہ بتا کہ پرفیشنل بیگرز ہیں یہ انصر صاحب آپ بتا دیں پھر ادھر چلتا ہوں کہ آپ کونسٹر بھی رہیں تو اس میں سٹی کونسٹر کا بھی کوئی ہے جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو کسی طریقے سے آگے پیچھے کرے یا کچھ جو ہوملیس شو کرتے ہیں آپ نے آپ کو اس پہ آنے سے پہلے ڈاڑھ سب نے ایک بات کی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کہ یعنی ہوملیس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں ان کو انڈسٹینڈ کر لیں پھر سلویشن پہ جاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس دیریز نو ڈاؤٹ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اور اس میں زیادہ تار وہ فیملیز یا وہ لڑکیاں اور سنگل مدرز ہیں جو نو ریکوز ٹو پبلک فنڈ ہیں یعنی امیگریشن سٹیٹس جو ہے میرا چونکہ امیگریشن میں میں پریکٹس کرتا ہوں اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو ویزا لے کے آتا ہے جب تک اس کی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں ہوتی جو آج کل پانچ سال کے بعد ہوتی ہے اس وقت اسے کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتا اور ہماری سوسائٹی کا آج کال جو بڑا پرابلم ہے میریجز بریکڈاؤن ریٹ بہت آئی ہے اور ڈومیسٹک ابیوز کی وجہ سے جب بچیوں کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور انہیں وہ بینیفٹ تک بھی ایکسیس نہیں ہے چونکہ نو ریکوز ٹو پبلک فنڈ ان کے ویزے کی کنڈیشن ہے وہ ہوملس جب ہوتی ہیں وہ شیلٹرز میں جاتی ہیں ان کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ وہ کوزیز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ ہم ایسی سیچویشن میں نہ جائیں اور اس سے آبوئیڈ کسرہ کیا جا سکے جہاں تک بیگنگ ہے بیگنگ میں بھی زاکر صاحب نے بھی بات کی تھی کچھ پروفیشنل لوگ ہیں کچھ پروفیشنل لوگ ہیں کچھ ڈرگ اڈکٹیڈ ہیں اور کچھ جنونلی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میجارٹی مسلم پاپولیشن کیا اور ان کی جنراسٹی بڑی مشہور ہے کہ یہ جو ہیں بھوکے کو کھانا دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں جب یہ شروع ہو گیا آلم راک روڈ پہ سٹافر روڈ پہ لیڈی پور روڈ پہ کونٹری روڈ پہ سو روڈ پہ ہمارے لوگ آتے جاتے دینا شروع ہو گیا تو مجھے آج ایک بندے نے یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ جس نے یہ کہا ہے کہ مجھے دن میں پینتیس دفعہ کھانا دیا گیا ہے یعنی ہمارے لوگ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیک وے میں گئے ہیں ہم نے کھانا لیا ہے وہ باہر بیٹھا ہے بچارہ ہم جا کے اس کو دے دیں یعنی نومل انسان تین دفعہ کھاتا ہے اس جو باہر بیٹھا اس کو تھرٹی فائیو لوگوں نے فیڈ کیا ہے اور جو بندہ باہر بیٹھ کا دو تین سو پونٹ دن کا کمال لیتا ہے اس کو کام کرنے کی کیا حضورت ہے ہمیں اس طرح انکرج لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات کیا والدہ صاحب نے کہا ہے اس کا بہترین طریقہ ہی ہے جو جنون ہے اس کو اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو اس کو کوئی سکل سکھائیں کوئی اپرچونٹی دیں کوئی ایڈوائز دیں کسی بزنس میں لگائیں تاکہ وہ آپ نے روزگار کا بندبست کرے اور باقیوں کے لیے بھی وہ رانمائی کا بائیس کریں آپ بتائیں کیا کہیں گے اس حوالے جی جی آپ مائک نے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرا فورٹی ایس پیچھے جا رہا ہوں آج سے چاریس سال پہلے سائمن ہالوے چرچ جو ہے گرینتم روڈ پہ انہوں نے آشرم کے نام پہ ایک آرگنازیشن بنائی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو فائدہ پوچھایا جائے اور میں آج یہ بالکل اوپن لی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی یہ جو ہے اس کی فیڈیر کی وجہ سے آج تک ہماری کمیونٹی مسلم کمیونٹی خاص طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکی اس میں ہمارے میرے افتاد قریشی صاحب جو تھے محمد صلیم قریشی صاحب وہ زندہ ہیں ابھی وہ ٹرسٹی تھے انہوں نے ہمیں سب بتایا کہ اس کا مقصد کیا تھا اس زمانے میں برمنگ سٹی کاؤنسل جو تھی اس کو انر پارڈنرشپ کہتے تھے وہاں سے ان کو گرانٹ مرتی تھی بقاعدہ اور وہ گرانٹ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کہہ لیے تھی لیکن چونکہ ہماری کمیونٹی جو تھی وہ اس طرف اس قدر ناہل تھی کہ ان کو انٹریسٹی نہیں تھا کہ بھئی ہمارا کوئی پرابلم ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بارال وہ آشرم کام کرتی رہی انہوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے کیا آپ اندازہ کریں کہ وہ کمیونٹی جو یہاں ہے ہماری جو کمیونٹی جس کو فائدہ چاہیے وہ کچھ نہیں کر رہی لیسٹر کی کمیونٹی یہاں سے آئی لیسٹر کی آرگنیزیشن یہاں آئی اور انہوں نے جنت کے نام پہ ہکمن روڈ کے اوپر یہ ایک آدارہ بنایا اور اس کے اندر جتنے بھی آپ ڈاک ساب جو بتا رہے ہیں ڈومیسٹک والیس ہماری جو بھی عورتیں جو جن کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا یا وہ خود چلی جاتی تھی ڈومیسٹک والیس سے ان کو اس جنت ہاؤس میں رکھا جاتا تو میرے آج جو کہنے کا مقصد یا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بالکل ناہل ہے اور فورٹی یئرز لیٹ ہے آج سٹڈ فور روڈ کے اوپر بلو ہاؤس بن رہا ہے بن چکا ہے وہ بھی اسی کا وہ اسی لیسٹر کی جو آرگنیزیشن وہ بنا رہی ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں ہمارے اس وقت قریشی صاحب نے جو میرے افصاد انہوں نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا اس زمانے میں کہ اگر ہم دس سے بارہ آدمی ٹرسٹی بن جائیں تو ہم کوئی نہ کوئی ہاؤسنگ آسسیشن بنا سکتی ہیں اس زمانے میں یہ فرنچ آف ہاؤسنگ آسسیشن میرے سامنے بنی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں چڑھ رہی ہے تو میں آج اس لیے آیا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم وہی بار بار وہی ڈسکس کرتے رہیں اس کا سلوشن جو ہے اس کو تلاش کیا جائے آج بھی میرا میرا جو آلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایسے ٹرسٹی بنائیں دس سے بارہ آدمی جو کانسیشن میری بیٹی بھی سالی سیٹر ہے ون آف تا ٹاپ سالی سیٹر میری بیٹی ہے لندن میں کام کر رہی ہے تو وہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈیڈی وہاں جا کر یہ کہیں کہ آپ جو آپ بزنسمن بھی ہیں مطلب صاحب حسیت مسلمان لوگ ہیں یہ کٹھے ہوں اور آپ اس میں مل کر کوئی آسوسییشن بنائیں جو اس کا حل ہے اس کو تلاش کریں ہومبلیس ڈسکرس کرتے رہنا کرتے رہنا کرنا کچھ نہیں اس سے کام نہیں چاہے گا آپ اس کو اس کو آرگنائز کریں اور اس کے بعد یہ ہاؤزنگ اسلشیر بنائیں کمیونٹی سینٹر بنائیں اور اس کے یہ جو پرابلم ہے اس طرح آپ صاحب کر سکتے ہیں لیکن یہ کمیونٹی سینٹر جو ہیں مساجد جتنی بھی ہماری ہیں کمیونٹی سینٹر ہیں اور ان کے پاس فنڈنگ بھی رہا بھی ہے ان میں سے کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا کیا وجہ ہو سکتی بس میں تو یہی کہہ رہا ہوں بہرحال ہم نے تو مسلم ویل فرس سوسائٹی کے نام پہ ہم نے کام کیے بس سوسائٹیاں کتنی ایک بنائیں گے یہی کچھ ہوگا جس طرح مساجد ہم نے تو کی یہ کام آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں یہاں سنگل سیکس سکول نہیں تھا وہ ہم نے بنایا مسلم ویل فرس سوسائٹی نے بنایا یہ سہری پار گل سکول آج دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ ہم نے بنایا ہے میں ہی اس کا سیکٹری تھا میرے پاس پوری ڈاکومنٹس موجود ہے جو ہم نے ڈائریکٹ ہوم آفیس کے ساتھ کارٹک کیا اور یہ ہم نے اچیو کیا یہ ہمارا ہے اس زمانے میں ہاسپیٹر میں وومنس اور مرد کو ایک ہی وارڈ میں رکھا جاتا تھا یہ ہم نے اڈیادہ کیا اس زمانے میں ہم نے سیڈیوک ہاسپیٹر میں جا کر ڈائریکٹ ان سے فیس سے بات کر یہ کونسوں سے آپ ساتھ ہیں نا یہ ہم کام کرتے رہے ہیں ظاہرہ ایک مثال ہے آپ کے پاس لیکن یہ بتائیں کہ اس قسم کہا کر یہ جس طرح انہوں نے تجویز ایک دی تو کس طرح انکلیمنٹ ہو سکتا ہے اس پر اس قسم سے پہلے تو آپ نے مسجدوں کا بتایا ہے میں سنتا ہوں کہ ہمارے جو مسجدوں اور ادارے ہیں انہوں کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے یہاں پر بہت بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی اور خاص کچھ مسجدیں جس طرح انہوں نے کہا کہ کسی تنظیم ہونی چاہیے ہم بالکل ہونی چاہیے لیکن ہمارے لوگ اس چیز میں انٹریسٹ نہیں لیتے ہیں وہ ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں دس بارہ بندے جو بھی ہوں گے یہاں مساجد ہیں مساجد کی جو کمیٹی بنتی ہے وہ جب چندہ کٹھا ہو جاتا ہے چیزیں بن جاتی ہیں وہ اپنے مکان اور اپنی چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں بس یہی ہے ہماری بدقسمتی ہے نا نہیں بیش بار میں میرے پاس ایفیڈنس میں تب بات کرنا ایک قد اوپر کیس ہو سکتے ہیں جنرل لائز نہیں کریں گزاری سننے نا میں جو آپ نے مساجد پر ایکوزیشن لگایا اس کے میں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں تین مسجدیں تو میں یہاں قریب قریب کی جانتا ہوں گرین لینڈ مسجد ہے یہ ہماری پیغام اسلام مسجد ہے سنٹرل موسک ہے جن میں فوڈ بینک قائم ہے اور وہاں سے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ ہر ہفتے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مساجد والے جو ہے نا ہم لوگ وہاں سلانہ سبسکرپشن دیتے ہیں کلیفٹن ماسکی بھی ہے یہ ساتھ اور بھی ماسک ہیں بہت سنٹر ہے دوسرے ہیں تمام میں یہ چیزیں ہیں کھانا بھی دیتے ہیں ایک نئی مسجد وہاں بنائی ہے کمیونٹی سنٹر ہے وہاں 24 آور کھانا دے رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ اتار جن کو میں جانتا ہوں میں ان کے نشاندہ ہی کر رہا ہوں تاکہ یہ مسجد ان تک بھی پہنچے نام اس ہو جیسے نہیں لے رہے اگر کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا بعد میں ایک ایک کر کے نام بھی لیں گے لیکن مجموعی طور پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تک یہ مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ وہ آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیں آپ کیا کہیں گے میں نے یہ سولہ سال بینیفیٹ ایڈوائزر چونکہ برمیمگا میں کام کیا ہے بہت لیف اور اگر پیچھے چلا جاؤں تو میں نے بہت اصلا پہلے دیکھا تھا کہ فیملی ویلیوز جو ہے نا وہ یہاں انگلیش کمیونٹی میں بہت کام تھی تو میں کہتا تھا یار ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا ہم مسلمانوں سے کیوں نہیں سیکھتے یہ کہ فیملی ویلیوز کی وجہ سے تباہ ہونے کے وجہ سے یہ سو ساٹھی تباہ ہو رہی ہے وہ میں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم سے سیکھیں ہم نے ان کے طور طریقے اتنے زیادہ اڈاپٹ کر لی ہیں کہ اب بہت سی فیملی ویلیوز ہم میں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کے میں ایک مثال دے دوں کہ میرے ورک کولیگ تھے انگریش تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ جب میں شادی کرنے لگا تو مجھے بات پاس چلا وہ میری فرسٹ کزن تھی تو میں کہا یار ایسے بھی ہوتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کا آج کل ہماری فیملیز میں بھی بعض اوقات آپ فرسٹ کزن سے سالوں کے بعد ہم ملتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلان کی بچی اتنی بڑی ہو گی ہے تو یہ میں نشاندہ اس لیے کر رہا تھا کہ ہوملس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیملی ویلیوز کی تباہی کی وجہ سے کہ جب آپ کوئی مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلا جو آنا کوئی فیملی کے لوگ ہی ہوتے ہیں آپ کو کوئی شلٹر پروائیڈ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے پورا مہینہ شلٹر دیں دو مہینے دیں دوران آپ کو انہوں کی ٹیمپری اکوموڈیشن لے سکتے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں میں نہ جائیں تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے تو یہ تباہی کیا باعث بان رہی ہے دوسرا یہ کہ میں جب ارگنازیشن میں کام کرتا تھا اس میں جیسے اربن سکائی ایک ارگنازیشن ہے اسی طرح اور بھی بہت سری ہیں دیسٹینی کے نام سے ہے میں شوٹ نوٹس کے وجہ سے چونکہ ان کو میں نے دعوت دی تھی آ جانے کی تو وہ نہیں آ سکے میں نے ان کو کہا اگر موقع ملے تو فون کال بھی کریں تو ایک بہت اچھی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں ہوملس لوگ جو نا سائفہ فائر سائیڈ کے نام سے ایک ارگنازیشن ہے کاؤنسل فنڈنگ کرتی ہے ان کو وہاں سب ہوملس لوگوں کی سکریننگ ہوتی ہے صبح کے وقت ان کو ناشتہ جیا جاتا ہے وہاں شاور کیا جاتا ہے وہاں انڈوائزرز ہوتے ہیں کہ ان کے آئی ڈیز چیک کی جاتی ہیں پھر ان کو مختلف ارگنازیشن کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ ان کو ٹیمپری اکومنڈیشن دی جائے پھر جو پرائیوٹ لینڈلوڈز ہیں وہ ارگنازیشنیاں کرتی ہیں پرائیوٹ لینڈلوڈز سے گھار لے کے اگر وہ تین بیڈروم ہیں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں پروائیڈ کر سکتی تو کمیونٹی کے سطح پر ہو سکتا ہے ایسا جس طرح انہوں نے بھی بتایا کہ ارگنازیشن بنا کر ہم بقاعدہ کر سکتے ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے تاریخ انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہا رہا ہے کہ کمیونٹی دوسرے لوگوں کی سپورٹ کرتی آئی ہے ایک کالر کو شامل کر دوں پھر آپ بات کرنا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون صاحب کہاں سے جی بھرونگ آم صاحب ہو رہا ہوں یہ اپنے سٹوڈیو کیسے بنایا ہے وہ نظر آتے ہیں تو آپ نہیں آتے وہ آتے تو آپ نہیں آتے تاپک آپ کا ہوملیس ہے اور شادیوں بھی باتیں ہو رہی ہیں جی وہ شادیاں بھی جڑی ہوئی ہیں ہوملیس کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی سنٹر نہیں ہے ماسک میں کھانا کھلاتے ہیں وہ ہمارے پیسے سے کھلاتے ہیں یہ کون سا حسان کرتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آئی سے بیس سال پہلے ایک لڑکا ماں باپ نے اس کا جیل میں چلا گیا چاچی نے اس کو گھر سے نکال دیا سنٹرل ماسک میں گیا گولڈن لک روڈ گیا عالم را گیا انہوں نے بولیا جی ساری یہاں نہیں رہ سکتے آخر میں وہ سٹاپر روڈ پر گوم رہا تھا ایک فادر تھا چاچوالا اس کو لے گیا اس کو کرسچن بنا دیا میں نے اس سے ملا میرے ساتھ کام کرتا تھا بڑی اس کی منتہ کی مسلمان ہو جائے ساری اس نے داووز کے نام ڈیوڈ رکھ لیا ہے ہماری مسئلے ہیں تو کیا کر رہی ہیں اپنے پیسے جیب میں ڈا رہے ہیں دو آیتیں انہوں نے پڑھنی ہیں جلالے میں کونسی پڑھنی ہے جمعہ کو کونسی پڑھنی ہے ہب جائل ملنہ پاکستان سے یہاں آگئے دو آیتیں انہوں نے رٹ لائی ہوئی ہیں مسجدوں میں میں رام فرید سلطان بھو کے کلام سنتے رہے تھے کونسا دین پڑھا رہے ہیں کتنے انگریزوں کو انہوں نے اسلام میں لائے ہیں بس روز کی آرمی شریف ہے جی آج اوٹ شریف ہے جی آج بارمی شریف ہے جی آج بڑی گزاری شریف ہے کیا یہ دین ہے ہمارا ہماری کوئی ادھر فزیلٹی نہیں ہے ہمارے پاس پاکستانی سنٹر نہیں ہے میں والے تشریقی مسجد میں کیا ہوں مہرلے میں وہاں شادی ہوتی ہے دس ہزار بانڈ ہم دیتے ہیں شادی کے لیے وہاں ہی کھایا کھانا ہم نے نیچے بیٹھ کر ان کے ہزاروں بانڈ بچے کھالی باتیں کتنے ہمارے کونسٹر ہیں کتنے ایمپی بنے ہوئے کوئی فزیلٹی کیا انہوں نے پاکستان سب سے زیادہ پاپولیشن اس وقت برمی گام ہے بتائیں مجھے یہ دیکھیں آپ نے کچھ حقائق بیان کی ہیں صحیح بات ہے ایسی چیزیں ہیں کمزورگیاں ہم میں ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے یہاں وقت بریک کا بھی ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ شارٹلی آپ اگر میسیج دے دیں افتخار صاحب رہتے ہیں اس کے بعد بریک پر جانا ہے جلدی آپ بات کریں میں یہ کہہ دنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے بے گھر لوگوں کے لیے مدد کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو حق دار نہیں ہے ہم زیادہ اگر سوچنا شروع کر دیں بے گھر لوگوں کا جو حق دار نہیں ہے وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں جتنے ہم شیلٹر زیادہ بنائیں گے اترے بے گھر لوگ زیادہ بننے کی کوشش کریں گے جیسے جتنے اسپیٹال بنتے ہیں اترے بریٹ بڑھتے جاتے ہیں یاد اگر ہوگی تو زیادہ ہو جائے گا ایسے ہو جاتے ہیں اور ایک اور بات ہے فیلٹر اوٹ کرنا پڑے گا سلوشن آپ بول رہے تھے سلوشن اس کا یہی ہے جو بالکل سامنے نظر آنے والی بات ہے کہ سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ سب کو بتا ہے ہم کو بتا ہے آپ کو بتا ہے کہ کچھ جانون نہیں ہوتی ہیں پہلے بھی کافی باتیں ہوں بتا ہے لیکن ان کو کوئی ذمہ چلیں اس کی طرف بھی بڑھیں گے آخری کیوں کہ جو ابھی تو ہم خامیوں بتا رہے ہیں اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں افتقال صاحب کو دیں آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انترخواہ صاحب نے منچن کیا ہے لوگ بیگنگ کرتے ہیں یہ کہا ہے کہ پروفیشن ہے یہ لوگوں بزنس ہے یونٹی ایف ایم لڑ فارم سے تحقیق کی تھی یہ جو خواتین نہیں ہوتی بچہ اٹھایا ہوتا ہے پرام میں تو یہ پیچھے کچھ لوگ تھے وہ گاڑیوں بیٹھے ٹائے لگا گا بیٹھے ہوتے تھے وہ تھرٹی پونڈ پارڈ دے گئے لحاظ سے ان کو پیمنٹ کرتے تھے پھر ان کو ٹریسولڈ کیا گیا ان پر ایکشن بھی ہوا پروس ایکشن بھی ہوا اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا جو بیگنگ کرتے ہیں بیسی بھی وہ ڈرگ لوگ پیتے ہیں ڈرگ کے لئے اڈکٹ لوگ ہوتے ہیں میرا ایک دوست ہوملیس پیپل کو گھر پروائیڈ کرتا ہے وہ کہہ رہا تھا یہ لوگ خود رزرف کرتے ہیں کہ یہ باہر رہے میں نے کیوں کیوں کہتے ہیں یہ ڈرگ پیتے ہیں بیگنگ بھی استعمال کرتے ہیں شہوٹ کرتے ہیں گھروں کے آگے معاملات خراب کرتے ہیں اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو پھر ان کو بلی مشکل زمان نکالا جاتا ایک بندے کی وجہ سے تمام لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس لیے ان کے پہلے ان کا علاج قرآہ جائے خود ہی یہ لوگ ہوتے جہاں پروائیڈ کرتے ہیں سسٹم ہے جہاں پر پروائیڈ بزنس بھی ہیں بقیدہ گھروں کو آکے کونسل چک کرتی ہے اٹیج بات بھی ہوتے ہیں بیتے ریشہ بھی ہوتے بلینکٹ بھی دیتے ہیں بہت شیٹ تک ان کو مہیا کی جاتی ہے لیکن جو لوگ اتنے ایڈرکٹ ہوتے ہیں ڈرگ پی کرتے ہیں شہوٹ کرتے ہیں اس لیہاں سے میرے خیال میں ان کا معاملہ اخلاقیات کا بھی ہے ان کو پروپر گائیڈ کیا جائے جو لوگ بیٹھے ہیں روڑوں پر یہ خود ہی سمانتا ہے اسیز کے ہیں جو گملنگ کرتے ہیں میرے ایک دو سا لینلورڈ ہے گھر میں بندہ رہتا ہے نہ کراہ دے رہا ہے اس کو کونسل کراہ دے بھی رہی ہے پہلی یہ تھا کہ کونسل کراہ ڈریکٹ لینلورڈ کے اپورن میں جاہا کرتا تھا ابھی اس کے اپورن میں جاہا تھا وہ ڈرکس پی لیتا ہے جا گملنگ کرتا ہے وہ گھر چھوڑ بھی نہیں رہا وہ جا بھی نہیں رہا اور اگر کو لینلورڈ کراہ ملکہ اس کو ابیوز بھی کرتا ہے گندی گھڑیاں نہیں بھی نکالتا ہے یہ بھی ایشو ہیں ایشو ہر ڈیفنیٹ ہے میرے سامنے میں مطلب یہ واقعات ہوئے ہیں اس لئے اس میں تنک کرنیلین کا حل کیا ہونا چاہیے لینلورڈ اتنے پیسے خرچ کیا ہے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کی حال کی طرف پڑھتے ہیں بس اب ہم چھوٹی سی بریک کے طرف جاتے ہیں تو پھر ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں واپس آگے پھر مزید انگو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملتا ہے انشاءاللہ جی